بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیسیک انجینئرنگ میتیمیٹکس جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں جس کے اندر یوزنگ ایک کیلکولیٹر ہمارے چپٹر کا نام ہے چپٹر نمبر فور کا تو اس کی ہم سیکنڈ اپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آج کے ہمارے کون سے ٹاپکس ہیں آج ہم لوگوں نے جو ڈسکشن کرنی ہے وہ بہت زیادہ سمپل ہے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری کوشش یہ ہی ہے کہ ساری کی ساری سیریز میں میں کوشش کرتا ہوں کہ بس ایک ٹاپک کو ڈسکس کریں ویری پریسائزلی کیونکہ یہ ٹاپکس ایسے ہیں کہ اگر میں یہ جو کیلکولیٹر والا پورے کا پورا چپٹر اس کو میں اگر ایک ہی اپیسوڈ میں بھی کور کر سکتا ہوں بجائے اس لیے کہ چار یا پانچ اپیسوڈ بناوں ایک میں کور کر سکتا ہوں لیکن وہ پھر تھوڑی سی بوریت ہو جاتی ہے میری کوشش یہ ہے کہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ رکھیں سکورس کو اور دیکھ لیں تو آج ہمارا جسٹ سیمپل سا ٹاپک ہے سکیئر ان کیوپ فنکشنز تو سکیئر ان کیوپ فنکشنز دیکھنے ہیں کہ جیسے ہم سکیئر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک سکیئر اور کیوپ فنکشنز کے اندر ہمارے پاس ایکس سکیئر لکھا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس ایکس سکیئر لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی ایکس سکیئر یہ ایکس سکیئر اب یہ جو ہمارے پاس یہ والی کی ہے جو کی کے اوپر لکھا ہوتا ہے جیسے یہاں پر ایکس سکیئر لکھا ہوا ہے کی کے اوپر لکھا ہوا ہے تو یہ اس کا مین فنکشن ہے جو وائٹ کلر میں جیسے اس کے اوپر یہ انڈر روٹ کا مین فنکشن یہ ہے ٹھیک ہے یہ اس کے فریکشن کا مین فنکشن ہے تو اسی طرحی جو اس کے اندر میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا یہ جو اس کلر میں لکھے ہوئے ہیں براؤن کلر میں تو یہ کون سے ہیں یہ تب ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جب میں اس کو شفٹ کی کو پریس کرتا ہوں یا دیکھیں ہم شفٹ کی آگیا اسی کو میں آف بھی کر سکتا ہوں تو یہ ایکٹیویٹ تب ہوتا ہے جب ہمیں اس کو شفٹ کیسے یہ اس کا سکینڈری پرپس ہے تو ایک اس کا جو ہے یہ کور پرپس بھی ہوتا ہے وہ یا تو آپ کے پاس جو ریڈ کلر میں جس طرح سے کچھ دکھائی دے رہے ہیں وہ کب ایکٹیویٹ ہوتے ہیں ریڈ کلر کو ایکٹیویٹ کرنے کے لئے آپ کو یہ ریڈ کی نظر آ رہی ہے تو یہ اس کے ٹرگر کیس ہیں یعنی کہ اگر آپ نے ریڈ فنکشن لینا ہے جیسے کہ ہر کی کے ساتھ تین تین فنکشنز لے رہے ہیں اتنے زیادہ کیس تو ہم لگا نہیں سکتے تو ہر کیسے ہم تین تین فنکشنز کے قریب لے رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اب یہ دیکھیں اگر میں یہاں پر اس کا جو ہے وہ ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے اگر میں بی لکھنا چاہ رہا ہوں یہاں پر تو یہ ریڈ کلر کا جو ہے وہ مجھے یہاں پر ٹرگر ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا تو یہ بی لکھا گیا ہے تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ سکیئر اور کیو فنکشنز کون کون سے ہوتا کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ویری سمپلی 2.4 کا سکیئر لینا چاہتے ہیں جسٹ ہم لوگ کیا کریں گے کہ یہاں پر 2.4 ٹائپ کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے سکیئر والا فنکشن کون پہ ہے یہ سکیئر کا فنکشن آپ کو نظر آ رہا ہے ایکس سکیئر لکھا ہے ایکس کیا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا اس وقت کیا ہے ایکس ایز ایکس کام کر رہا ہے تو جو بھی سکیئر لیں گے وہ سکیئر ہو جائے گا یہ ساری کی ساری 2.4 ہم ایز ایکس لے رہے ہیں تو اب میں یہاں پر سکیئر پریس کر سکتا ہوں تو اس کا ایز ایکس پریس کرنا ہے تو میرے پاس آنسر آ رہا ہے اور یہاں پر میں اس کو شیفٹ کر کے ڈیسیمل میں بھی لے گی جا سکتا ہوں اب یہاں پر ایک بات آپ نے یاد لکھنی ہے کہ یہاں پر یہ میں نے بریکٹس یوز نہیں کی لیکن جب میرے پاس اس طرح سے فنکشن ہوگا کہ 2.4 اور 2 ہوں گے فار ایز ایز ایکس ہے تو اب میں اگر سکیئر لیتا ہوں تو اس طرح نہیں لکھوں گا اس طرح لکھوں گا تو وہ کیا ہے ڈی ایم ایس والا رول لگ جائے گا جس کے اندازہ وہ سب سے پہلے اس کا سکیئر سالو کرے گا بورڈ میں سالو رول تو اس کو پہلے 36 میں آ لے گا تو یہ دیکھیں اس کا آنسر یہ آ رہا ہے 38.4 اور اگر میں اسی قویسٹن کو مجھے کس طرح سے سالو کرنا پڑے گا کہ یہاں پر اور اس کی جو سٹارٹ ہے یہاں پر لگا کے کیا کرنے پڑیں گے بریکٹس لگانی پڑیں گے تاکہ وہ پہلے بریکٹس کو سالو کر لے پھر جو سارے کا سارا سم آ رہا ہے اس کا آنسر بنائے تو یہ دیکھیں آنسر چینج ہے چونکہ ابھی تو یہ سنگل ہے یہاں پر بھی میں بریکٹس لگا سکتا ہوں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2.4 اگر میں ٹائپ کرتا ہوں تو یہاں پر بھی میں بریکٹس لگاؤں تو تب بھی وہی آنسر ہے اور اگر میں نے 5.76 اگر میں نے بریکٹس نہیں لگائی تھی تو تب بھی 5.76 اس کی ریزن یہ تھی کہ یہاں پر کوئی بھی ایڈیشن اس کی اندر کیلکولیشن نہیں تھی لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایسا کیس آ جاتا تو آپ کو تب یہ بریکٹس بھی یوز کرنی پڑیں گی اس کے علاوہ وہی چیز اس دن کی طرح کہ اگر آپ کے پاس یہ آنسر ہے اور اگر آپ اس سے ڈریکٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ پہلے شفٹ پریس کریں تو یہ بھی وہی عام کرتا ہے تو اس کے علاوہ ہم اگزیمپل نمبر ٹو ڈسکس کر لیتے ہیں آج ہماری جو ڈسکشن ہے جو مینڈ ڈسکشن ہے جو نئی چیز آپ کو سیکھنے کو ملے گی وہ یہ ہے کہ انجینرنگ فارم کونسی ہوتی ہے انجینرنگ فارم بسیکلی بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کو ہم اب بعد میں یوز کریں گے انجینرنگ فارم اس کو نام سے یہ لکھا ہوا ہے ای این جی لکھا ہوتا ہے کیلکولیٹر کے اوپر سکتے ہیں جس تو اسی طرح 0.17 پریس کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کا سکیر والے فانکشن کو پریس کرتے ہیں تو اگر ہمارے پاس یہ آنسر آ رہا ہے اس کو ہم چینز کر لیتے ہیں ڈریکٹ لے سکتے ہیں shift is equal to پریس کر سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس ایک آنسر آ گیا ہے اہم طور پر پتہ کیا ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم جب انجینرنگ کی کیسز میں بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے فار اگزیمپل میرے پاس یہ میں کوئی نویریکل سال کر رہا ہوں اور یہ میرے پاس کوئی کرنٹ ہے اور یہ کرنٹ ہے 0.0289 اور اب یہ کرنٹ کو میں چاہتا ہوں کہ یہ کتنا یہ ملی امپیرز بنتا ہے تو اس کی بجائے کہ میں اس کی یہاں پر یہ چیک کروں ڈاٹ کو یہاں سے یہاں لے کے جاؤں کہ 10 دیس ٹو پاو مائنس 3 ہوتا ہے ملی امپیر تو یہاں پر یہ ڈریکٹ انجینرنگ کا فنکشن پریس کرتا ہوں یہ 28.9 ملی امپیر آگیا یہ میڈی کو شروع کرتا ہے یہ اگر میں ایک دفعہ اور پریس کر دوں گا یہ 10 دیس ٹو پاو مائنس 6 ہو جائے گا یعنی کہ مایکرو میں چلا جائے گا اسی طرح اور پریس کریں گے 10 دیس ٹو پاو مائنس 3 اور انکریز ہو جائے گا تو یہ یہاں تک ہی جائے گا اس کے بعد ہم اس کو فردر پریس کریں گے ابھی تو اس سے آگئے یہ نہیں جائے گا تو یہ بہت زیادہ useful فنکشن ہوتا ہے خاص طور پر انجینرنگ کے لیے تو اسی لیے اس فنکشن کے نام ENG سے ریپرزنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر ہم اس کو اس طرح سے یہ شفٹ کر کے چینج کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے یہ آج کے لیے تھوڑی سی انٹرسٹنگ چیز ہے اس پوری اپیسوڈ میں اور تو کوئی خاص چیز نہیں ہے اس کے علاوہ اگر یہ کوئی بھی اب آپ کو یہ پاس آ جاتا ہے اس کو انجینرنگ فارم میں کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں یاد رکھے گا ایک اور بات کہ اگر آپ نے کسی بھی فنکشن کو انجینرنگ فارم میں چینج کرنا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ایک سے دو باری دبائیں کتنے باری دبائیں ایک باری بس پریس کریں گے ابھی یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے یہ ٹائپ کیا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کو پریس کر بھی رہے ہیں تو وہ کچھ نہیں ہو رہا کیا کرنا پڑے گا پہلے میں اس ایکول ٹو جب یہ آنسر آ جاتا ہے نے یہ آنسر کو فوکس کرتا ہے یہ دیکھیں بس آپ نے ایک دفعہ پریس کرنا یہاں پر یہ لکھنے میں میرے سے مسٹیک ہوئی ہے 348.62 into 10 raise to power minus 3 یہ ساتھ لکھا گیا ہے یہ raise to power 3 ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں اب آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ یہاں پر یہ ہر دفعہ minus 3 میں آنسر نہیں آ رہا جیسے یہ اس پریویس کیس کے اندر کیا تھا کہ وہ زیرو سے چھوٹا آنسر تھا اور وہ fractional portion میں تھا جیسے یہ جو ہے یہ کافی بڑا آنسر ہے اس کے اندر کیا کرے گا وہ 10 raise to power 3 اگر یہ دیکھیں کدھر گیا وہ آنسر ہاں یہ ہم اس کو پریس کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 348 اس کا decimal point پہلے کہاں پہ یہاں پر تو وہ 1, 2, 3 اس طرف کو move کر رہا ہے towards left side لیکن اس case میں اس case میں یہ kilo بنے گا اگر میں اس کو ایک دفعہ پھر پریس کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ وہی آنسر آ گیا اب یہ negative میں لے کے یہ آپ کو میں function اس کا یہ جب use آئے گا آگے ہم discuss کریں گے تو یہ تب آپ کو بہت زیادہ useful لگے گا اس کے اندر یہ بہت زیادہ time save کرتا ہے اکثر ہمارے سے لکھتے وقت calculation میں decimal places میں بہت زیادہ ہم confused دہ جاتے ہیں تو یہ ہمارے لئے اس میں بہت زیادہ useful ہے اسی لیس کو انجینئرنگ کا function کا نام دیا ہے اسی طرح ہم لوگ اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں کہ x square اور x cube کو فائنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے calculator کے اوپر تو کیا ہے 0.0000538 اور اس کو کیا کر رہے ہیں کہ اس کو انجینئرنگ function میں change کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا آ چکا ہے یہ ایک انجینئرنگ function اسی طرح یہاں پر یہ 10 raised to power minus 6 تھا اور یہ لکھنے میں مجھے کوئی ہے میرے سے مجھے یاد نہیں رہا تو اچھا یہاں پر کیا ایک last example دیکھ لیتے ہیں پانچ examples میں نے ایڈ کی تھی تو 1.4 اس کو کیا کرنا ہے اس کو evaluate کرنا ہے evaluate جب بھی کرنا ہوگا اب آپ کو کیوب کا ایک question آگیا اب کیوب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا secondary function اگر میں اس کی کو پریس کرتا ہوں کہ سکیئر لے رہا ہے مجھے سکیئر نہیں چاہیے ہاں آپ اس کو سکیئر یہاں سے سکیئر اس کا ختم کیسا کر سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کیا کریں آپ کے پاس یہ دیکھیں x raise to power یہ ہوتا ہے اس کی کو جب پریس کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اس کے اندر اس کی power ٹو لینا چاہتے ہیں جو کہ سکیئر ہوتا ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں میں ٹو لکھتا ہوں تو سکیئر بن جاتا ہے اگر میں اس کو کارٹ کے یہاں پر تھری لکھ دیتا ہوں تو یہ کیوب بن جائے گا اسی طرح میں اس کی فور ہائر آرڈر بھی لے سکتا ہوں اس فنکشن کو یہ ملٹی فنکشن پرپس ہے لیکن اس کو لکھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس کے لئے ایک سپیسیفک کی یز ہوتی ہے سکیئر کے لئے الگ گیا کیوب کے لئے الگ سے کی ہوتی ہے کیونکہ موسٹ آف تا کیسی زمین سکیئر یا کیوب ہی لینے پڑتے ہیں جب زیادہ ہمیں ہائر کے لئے یوز کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ والا فنکشن یوز کرتے ہیں یہاں پر اگر میں نے فورٹ کر لینا اس طرح پریس کروں گا تو یہاں سے میں اس کی کو پریس کر کے یہاں پر آ جاؤں گا جو بھی میں نے پاور لینی ہے لیکن ابھی ہمیں کیوب کیونکہ سیکھ رہے ہیں تو کیوب کی اس طرح سے لیں گے سکیئر تو یہاں سے آ گیا تو کیوب کی اس طرح سے لیں گے 1.4 تو کیوب اس کا سکینڈری فنکشن ہمجھے شفٹ پریس کرنا پڑے گا یہاں پر ایسا آ چکے اب میں اس کے پریس کروں گا تو یہ کیوب بلا فنکشن ایکٹیویٹ ہو جائے گا آٹومیٹک 3 لکھا گیا ہے جسٹ پریس کریں گے تو آنسر آ جائے گا اس کی سٹینڈر فارم آپ کے پاس جو ہے وہ یہ آ رہی ہے یہ کچھ آپ لوگ کے پاس ایک ہومورگ کوسٹن ہے بہت زیادہ سیمپل میں چاہوں تو ابھی ایک سیکنڈ میں یہاں پر یہ سارے لکھ کے آسواف کر دیں یہ تو بہت زیادہ بیسک چیزیں جسٹ آپ نے یہ اپیسوڈ دیکھنی کرنے کے کچھ بھی نہیں ضرورت بس انڈرسٹینڈنگ ہوتے جائے گی بیسک کنسیپس کی آنسر آپ نے ٹیلی کر لینے تو انشاءاللہ اس کے فردر دسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ